کورونا کی تیسری لہر سے جوجنے کے بعد بھارت میں اب رہت ہے کورونا کے معاملوں میں کمی آئی ہے لیکن پوری طرح ابھی بھی کوویٹ کے کیسز آنا ختم نہیں ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھارت میں کورونا کی چوتھی لہر کو لے کر بھی کچھ بھی ششک انمان جتا چکے ہیں کہ یہ جون کے مہینے میں آنے کی سمبھاونا ہے وہیں اب چین سے آ رہی ایک خبر نے چنتہ بڑھا دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چین میں ایک بار پھر سے کورونا وارس لوٹ آیا ہے روی وار کو یہاں کورونا کے قریب چوتھی سو ماملے آئے ہیں جو کی ایک دن پہلے کی تلنا میں دو گنے سے بھی زیادہ ہیں ایسے میں چین میں بیماری کے پھر سے آنے کے بعد بھارت میں بھی وائرس کو لے کر چنتہ پیدا ہو گئی ہے بھارت میں کورونا کی بات کرے تو پشلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے تین ہزار ایک سو سولہ نئے مریض پامنے آئے ہیں جبکہ بھارت کے سبھی راجیوں میں سبھی ساروڈنک سیواؤں پریبہن اور بازار سہیت اسکول کالیج بھی کھولے جا چکے ہیں دیش میں سبھی چیزیں سوچار روپ سے چل رہی ہیں کیندری سواس منطرہ لے کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ ابھی دیش میں 38,079 کورونا کے سکری مریض ہیں وہیں ابھی تک 4.24 کروڑ لوگوں کو ٹھیک کیا جا چکا ہے جبکہ پورے دیش میں 5 لاک سے زیادہ لوگ کورونا کے چلتے جان گم آ چکے ہیں ICMR جوتپور اسدیت NIIRNCD کے نیدیشک اور کمیونٹی میڈیسین وشیشک ڈاکٹر آرن شرما کہتے ہیں کہ بھارت میں کورونا کو لے کر کوئی بھی سٹیک بھاوششوانی کرنا کٹھن ہے کورونا کا کوئی نیا میوٹیشن دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اومکرون کے بعد کوئی نیا ویرنٹ ابھی نہیں آیا ہے جب تک کوویٹ کا کوئی نیا ویرنٹ نہیں آتا ہے تب تک بھارت میں کورونا یا اس کی کوئی بڑی لہر آنے کی سمبھاونا نہیں دکھائی دے رہی ہے بھارت کے لوگ میں کورونا کے پرتی امنٹی بھی بہتر ہے یہاں قریب 80 فیصدی لوگ پوری طرح سے ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں وہیں اب بچوں کے لیے کئی ویکسین کو آپ آردکالین استعمال کی منظوری دی جا چکی ہے ایسے میں 12 سال سے اوپر کے بچوں کو بھی ویکسین لگوانے پر جلد فیصلہ ہونے کی سمبھاونا ہے وہیں دلی مینسپل کورپریشن پورو ایڈیشنل ایم ایچ او ڈاکٹر ست پال کہتے ہیں کہ کورونا کو لے کر جیسے کی شروع سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ چین میں ہی سب سے پہلے پھیلا وہاں سے کئی دیشوں میں اور پھر بھارت میں بھی اس کی چپیٹ میں آ گیا اب یہ پھر سے چین سے لوٹ آیا ہے تو یہ تو کہا ہی جا رہا ہے کہ کورونا کبھی ختم نہیں ہوگا یہ اینڈے میں کی طرح ہمارے آس پاس رہے گا اس میں ویریشن بھی ہوگا جیسے کی کسی بھی وائرس میں ہوتا ہے اس کے آنے کی سمبھاونا کا انمان لگانے سے بہتر ہے کہ کورونا کے پرتی جو ویہار بتایا جاتا ہے اسے جاری رکھا جائے کورونا انروپیہوار کو عام جیون میں اپنانے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے یہ ایک سامان ویہوار ہے جو ان بیماریوں سے بھی بچا سکتا ہے ایسے میں چین کے بعد یہ بھارت میں آئے گا یا نہیں آئے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن اس سے بچاؤ کے لیے لوگوں کو سترک رہنا چاہیے جیسے کی ٹھن آنے پر لوگ شول سویٹر ہر سال نکالتے ہیں اس کے لیے کسی کو کوئی ایڈوائزری تو جاری نہیں کرنی پڑتی ہے ایسے ہی ابھی کورونا کو لے کر بھی لوگوں کو سترک رہنا ہوگا کورونا وائرس اور کورونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں